موسیقی بی جے پی سے یہ چتنے بھی ریپسٹ پکڑے گئے ہیں آسا رام بابو بی جے پی سے رام رحیم بی جے پی سے یہ تمام لوگوں کا کونٹیکٹ اور تعلق بی جے پی کیوں ہے ان کا تعلق بھارتی جنگ کا پارٹی سے کیوں ہے کیا اس کو بھارتی ریپسٹ پارٹی نام رکھ دیا جائے بھارتی بلاتکار پارٹی نام رکھ دیا جائے خودی جی تمہیں درد نہیں ہوگا ان ناؤں میں اس لڑکی جس کے ساتھ بلاتکار ہوا اور یوگی جی اس کا کیس واپس لے رہے یوپی سرکار اس کا کیس واپس لے رہی دونوں جگہ تو رڑوں کی سرکاریں ہیں موڈی جی رڑ ہوا ہے کوئی بچہ نہیں ہے بیوی تک نہیں ہے یوگی کی بھی بیوی نہیں ہے ارے ان کی بہن بیٹی ہوتی تو ان کو پتا چلتا کہ بلاتکار کا درد کیا ہوتا ہے اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو پتا چلتا کہ بیٹی کا درد کیا ہے یہ بیٹی کا درد موڈی جی کیا جانے یہ بیٹی کے ساتھ بلاتکار کی تخلیف یوگی جی کیا جانے یوگی جی کی اوپر تو ویسے ہی مردر اور بلاتکار کے بی سیوں کے اس لندے ہوئے ہیں یہ تو حکومت ہے بچاروں کی جو بچے ہوئے ہیں حکومت گئی تو پھر شکنچہ ان کی اوپر آ جائے گا میرے بھائیوں اتنی سی بات تھی مجھے راجدیتی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا لیکن درد ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے اندر صدھار پیدا کر لے تو پھر معاملہ کیوں یہ صدھار جائیں کیا ہندو اور مسلمانوں کو لے کے چلنے کی ذمہ داری صرف مولوی جنجیز کی ہے آپ کی نہیں ہے ہم ہندو اور مسلمان دونوں کو لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں اور دوہزار انلیس قریب ہے مسلمانوں اپنے اندر اتفاق پیدا کر لو اتحاد پیدا کر لو اتنا یاد رکھنا اگر تمہارے درمیان نہ اتفاقی ہو گئی تمہارے درمیان اگر نہ اتفاقی ہو گئی تو ریپشٹ اور برادکاریوں کی سرکار پھر دوبارہ بھی بن جائے گی آصفہ جیسے کیس پھر ہوں گے برادکار پھر ہوگا قدر اور مرر پھر ہوگا اخلاق جیسے لوگ پھر پیدا مارے جائیں گے گو رچھا کے نام پر پھر انسانوں کا اور مسلمانوں کا خون ہوگا اور اس کے ذمہ دار تمہاری نہ اتفاقی ہوگی اور تمہارے انتشار ہوگا اتنی سی بات مجھے کہنا تھی کونے چار بج گئے ہیں فجر کا بلکل وقت ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں اتنی سی بات مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی اتفاق اور اتحاد کا ایک پلیٹ فارم میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اپنے اندر اتفاق پیدا کر لو اور اتطاق کر لو کہ دو ہزار انیس کے اندر لے پش اور برادکاریوں کی سرکار ہم نہیں بننے دیں گے اور ہندو بھائیوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ان کو ان کی کتابیں پڑھنے کی توفیق دے اور ان کو ست دھرم پر چلنے کی پریڑا دے توحید پر قائم فرما دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ وَآخْدُ دَعْبَانَا عَنْدِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ